بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کا کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو احساس کفالت پروگرام کے حوالے سے ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہوگا کہ احساس کفالت پروگرام اس وقت غریبوں کے لیے سب سے بڑا پروگرام ہے عمران خان کی طرف سے کہ کوئی بھی خاندان جو غریب خاندان اور مستق ہے کوئی بھی اس امداز سے رہنے جائے تو اس کے باراکس ابھی بھی کافی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں وہ حاکدار ہیں لیکن ان کو چودہ ہزار روپے کی امداد نہیں مل رہی اور وہ اپنے پورٹل پر جب چیک کرتے ہیں تو وہ نہ ہلا رہے ہیں تو ہم اس پر کیسے اہل ہو سکتے ہیں یا جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو پہلے بینیفیشری تھی پیسے لیتی تھی ان کے پیسے بند ہو گئے ہیں اور ان میں پیسے ان کے بند ہو گئے ہیں جو حاکدار ہیں ابھی بھی غریب ہیں کیونکہ کچھ خوادین کے جو پیسے بند ہوئے ہیں ان کا سکور جو پچھلا سکور جو سروے ہوا تھا اس سے زیادہ ہے اس لیے ان کی امداد بند کر دی گئے ہیں لیکن اس میں جو مستق خوادین ہیں ان کے بھی پیسے بند ہوئے ہیں جو مستق ہیں وہ اپنے پیسے دوبارہ کیسے لگوا سکتی ہیں اس پر ہم تفصیلی بات کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر پہلی دفعہ ہے تو میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب لائک اور ساتھ والی بیل آئیک آن کو آل پر پرس کر دے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ہیں تو جی اگر آپ نہل ہیں یا آپ کے بینزیر انکم سپورٹ کے جو پیسے تھے وہ بند ہو گئے تھے تو آپ دوبارہ اس پروگرام میں کیسے اہل ہو سکتی ہیں اس کے لیے آپ دوبارہ گورنمنٹ یہ موقع دے رہی ہے جو نیکسٹ مند اپریل آ رہا ہے اس میں ویب پورٹل جاری کر رہی ہے تو اس میں آپ جو جو نہ اہل ہوئے ہیں ان کو اپیل کا حق دے رہی ہے تاکہ وہ آپ اپیل کر سکتے ہیں کہ آپ واقع ہی مستقع اور غریب ہیں آپ کو امداد نہیں دی جا رہی تو اس حوالے سے اس جو پورٹل پر آپ اپنے جو منزدیک کی تحصیل آفیس ہے وہاں سے جا کر اپنی اپیل جو ہے وہ درج کروا سکیں گے اور جسٹیشن کروا سکیں گے جس کے اپیل کے بعد آپ اہل ہو جائیں گے اور آپ بھی چودہ ہزار کے حق دار ہو جائیں گے اور آپ کو جو بچے ہیں ان کو بھی وظیفہ ملے گا